اسلام علیکم فرینڈز اپڈیٹ دیتے ہیں تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اپڈیٹ کیا ہے فرینڈز یہ پہلے نمبر پر سنرائز ہیدر آباد ہیں اس نے گیارہ میچ پلے کی ہیں نو ون ہے دو لوز ہیں کوئی ڈرا نہیں ہے اٹھارہ اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رنڈیٹ ہے 0.400 فرینڈز یہ سنرائز ہیدر آباد سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں کنفرم دوسرے نمبر پر چنائی سپر کینگ ہے اس نے گیارہ میچ پلے کی ہیں ساتھ ون ہے چار لوز ہیں کوئی ڈرا نہیں ہے چودہ اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رنڈیٹ ہے 0.370 تیسرے نمبر پر جو ٹیم ہیں وہ ہے کینگ الیون پنجاب اس نے گیارہ میچ پلے کی ہیں چھ ون ہے پانچ لوز ہیں کوئی ڈرا نہیں ہے بارہ اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رنڈیٹ ہے مائنس 0.056 چوتھے نمبر پر جو ٹیم ہیں وہ ہیں کلکتہ نائٹ رائیڈرز اس نے بارہ میچ پلے کی ہیں چھے وین ہے چھے لوز ہیں زیرو ڈرہ ہے بارہ اس کے پوائنٹ ہے اور اس کا رنڈ ریٹ ہے مائنس زیرو اشاریہ ایک سو انانمیں پانچویں نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہے مومبئی انڈین اس نے گیارہ میچ پلے کی ہیں پانچ وین ہے چھے لوز ہیں زیرو ڈرہ ہے دس اس کے پوائنٹ ہے اور اس کا رنڈ ریٹ ہے زیرو اشاریہ پانسو انتیس فرینڈز مومبک انڈین رن ریٹ میں سب سے آگے ہیں تو ویسے اس کے پوائنٹ کم ہیں بھی تو لیکن چلیں کچھ بھی ہو سکتا ہے رن ریٹ میں یہ سب سے آگے جا رہی ہیں اور چھوے نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہے راجستان روائلز اس نے گیارہ میچ پلے کی ہیں اور پانچ وین ہے چھے لوز ہیں زیرو ڈرا ہے دس اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رن ریٹ ہے مائنس زیرو اشاریہ چار سو چراسی ساتھوے نمبر پر جو ٹیم ہے وہ ہیں روائل چیلنجرز بنگلور اس نے گیارہ میچ پلے کی ہیں چار وین ہے سات لوز ہیں کوئی ڈرا نہیں ہے آٹھ اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رن ریٹ ہے مائنس زیرو اشاریہ دوسو اکاٹھ آٹھوے نمبر پر جو لاسٹ والی ٹیم لاسٹ میں جو ٹیم ہے اس نے بارہ میچ پلے کی ہیں تین وین ہے نو لوز ہیں زیرو ڈرا ہے اور چھے اس کے پوائنٹ ہیں اور اس کا رن ریٹ ہے مائنس زیرو اشاریہ چار سو اٹھتر اور فرینز یہ دلی ڈریڈی ویلز اس ٹوڈرہ منٹ سے باہر ہو چکی ہیں کیونکہ یہ سب سے پیچھے ہے اور اس نے دو میچ پکایا ہے اور دونوں میچ یہ وین بھی کرتی ہے تو اس کے دس پوائنٹ ہیں تو دلی ڈریڈی ویلز کنفرم اس ٹوڈرہ منٹ سے باہر ہو گئی ہیں باقی ابھی روائل چیلنجر بنگلورز یہ بھی باہر ہی ہے لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی یہ تینوں میچ وین کرے تو اس کے چودوں پوائنٹ بنتے ہیں تو ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی تو اس کے پاس ادنا سا چھوٹا سا چانس ہے تو فرینز آج کی یہی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ